ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایڈ پتھر بازی شروع ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پتھر بازی جیسے سمیں ہو رہی ہے اس سمیں کی یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے پولیس بل ناک کے برابر اچھا کچھ ہی دیر پہلے جو دلی کی مسلمانتی ارون کےجیوال کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اس میں ارون کےجیوال نے کہا کہ دراصل دکت دلی میں یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پولیس کی سنکھیا بہت کم ہے ان تصویروں میں آپ دیکھیں پولیس فورس نظر آ رہی ہے لیکن اپدربیوں کے مقابلے سنکھیا بہت کم اسی کا ذکر آپ سے کچھ دیر پہلے ارون کےجیوال کی طرف سے اپنی پریس کانفرنس پر کیا گیا کہ دلی میں جو پولیس بل ہے اس کی سنکھیا بہت کم ہے ساتھ ہی پولیس بل جو ہے وہ اوپر سے نردیش ملنے کا انتظار کر رہی ہے اس کو آرڈرز نہیں مل رہے یہ وہ دکتیں ہیں جو گراؤنڈ پر پولیس کرمیوں کو جھلنے پڑ رہی ہیں اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں دلی میں پتھراب آگزنی کی گھٹنائیں بڑھتی ہوئی یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ چوبیس فروری کی تصویریں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوبیس فروری اس پر تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں چوبیس فروری کی یہ تصویریں فیلال کبیر نگر سے اپڈیٹ کے لیے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں منوش برما ہمارے ساتھ موجود ہیں منوش موچپور کراول نگر اور اب دلی کا کبیر نگر جہاں آج ہنسا ایک بار پھر ہو رہی ہے جو بلکل دیکھیں کبیر نگر علاقے سے اگر میں بات کروں تو بلکل موچپور سے سہتا ہوا علاقہ ہے کبیر نگر اور اس کے سامنے ہی جیجے پارک ہے اور وہاں پھر سے آمنے سامنے کی لگائی شروع ہو گئی ہے اور پیرا ملٹری فورس حالہ کی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور آسو بیت کے گولے بھی داگے گئے ہیں بھیڑ کو تکر بھی تکر کرنے کے لیے لیکن بھیڑ بلکل بھی ماننے کو تیار نہیں ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہا ہوں کہ جو پتھر باز ہیں وہ لگاتار پتھر بازی کر رہے ہیں آپ پولیس کے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی اور وہ بلکل بھی ماننے کو تیار نہیں ہے دور سے میں دھوئے کا گبار بھی دیکھ پا رہا ہوں کیونکہ اب کیمرہ نکالنا ہے لاؤڈ نہیں ہے ہمیں کیمرہ نہیں نکال کرتا ہے آپ کو تصویر دکھا سکتا کیونکہ اب کیمرہ اگر ہم نکال رہے ہیں تو ہم سے بتمیزی کی جاری ہے کیمرہ چھینے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آنکھوں دیکھا حال میں اب آپ کو یہ ہے جو ہے میں بتا پا رہا ہوں کہ میرے سامنے دھوئے کا بہت بڑا گبار ہے کبیر نگر کی طرف یعنی دہی پر آرگینی بھی ہوئی ہے وہاں پر پتھر باز لگاتار پتھر بازی کبیر نگر میں کر رہے ہیں بلکل موچپور سے سٹا ہوا علاقہ ہے یہ کبیر نگر بڑی جانکاری یہاں پر دے رہے ہیں منوش ورمہ موچپور جہاں صبح پتھرا ہوا تھا اسی سے سٹا ہوا علاقہ ہے یہ کبیر نگر کا علاقہ اور اب یہاں پر پتھرا شروع ہو گیا ہے دیکھئے اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو سی اے کو لے کر یہ پورا ہنگامہ ہو رہا ہے ایک طرف سی اے کے ویرودھی ہیں دوسری طرف سی اے کے سمرتک ہیں اور آپس میں یہ بھیڑنتی سی اے کے ویرودھی سی اے کے سمرتکوں کے بیچ ہو رہی ہے ایک دوسرے پر پتھراف کر رہی ہیں اور دلی کے مکہ منتری ارونکی جیوال کہتے ہیں کہ دلی میں پولیس بل کم ہے پولیس کی سنکھیاں کم ہیں پولیس کو اوپر سے آرڈرز نہیں مل پا رہے ہیں اس بجے سے دلی پولیس جو ہے وہ حالات میانترن میں کر نہیں پا رہی ہے اسی کو لے کر آپ سے کچھ ہی ڈیر بعد بارہ بجے وہ گریمنتری امیچ شاہ سے ملاقات بھی کرنے والے ہیں ایک بار پھر ذرا نقشے پر سمجھئے ان تمام علاقوں کو دلی کے جہاں پر ہنسہ رکھ رکھ کر ہو رہی ہے پچھلے تین دن سے یہ تمام علاقے جو نورتیسٹ دلی میں آتے ہیں جو نورتیسٹ اتر پوروی سنسدی ایک سیٹ ہے ہوا یہ کون کون سے علاقے ہیں جعفر آباد بابر پور کردم پوری گوکل پوری چاند باغ بھجن پورا کراول نگر یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں رکھ رکھ کر ہنسہ ہو رہی ہے آج تیسرا دن ہو گیا ہے آج بھی صبح سے پہلے موچ پور پھر کراول نگر اور اب کبیر نگر سے خبر آ رہی ہے کہ کبیر نگر بھی پتھراب ہو رہا ہے اچھا میڈیا کرمیوں کے ساتھ بھی بتتمیزی کی جا رہی ہے بچ سلوکی کی جا رہی ہے کیمرہ آن نہیں کرنے دیا جا رہا ہے دیکھتا ساتھی پتھر برسائے جا رہے ہیں اس وجہ سے کیمرہ ہمارا بند ہے لیکن ریپورٹرز ہمارے لگاتار موقع پر تینات ہیں تاکہ خبر کوئی چھوٹے نہیں آپ تک ہر خبر پوری محنت لگن سٹھیکتہ کے ساتھ ابی پی نیوز آپ کا چانل ہر بار کی طرح اس بار بھی پہنچا رہا ہے وہ بھی سیدھے گراؤنڈ سے نیوز چینل اتحاس کی سب سے بڑی سیریز پردھان منتری سیریز 2 شنیوار رات دس بڑے